بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکوست ہے کہ ایک مرتبہ درد پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ درد پاک پڑھنے سے اللہ تبارک وطالعہ دس رحمتیں نازل فرماتی ہیں دس آمار نیکیاں اس کے نام آمار میں لکھی جاتی ہیں اور دس گناہ معاف ہو جاتی ہیں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حنفاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لئے کچھ نہ ملا جب اوک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنفاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز موجود ہے کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے حنفاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قسم کے کچھ بھی نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنفاتمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے تشریف لے گئے ہر فاطمہ دلزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پڑوسر نے ان کے ہاں دو روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا ہر فاطمہ دلزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں انہوں نے رکھ دیا اور اپنے ساتھ لے گی اور کہا کہ یہ نبی کریم سلم کو میں یہ کھانا کھلاؤں گی نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی حالانکہ یہ سب بھی بھوکے تھے اور پیٹ بڑھ کر کھانے کیوں نہیں بھی ضرورت ہی ہر فاطمہ دلزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حتی حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نبی کریم سلم کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فاطمہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے ہر فاطمہ نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے میرے پاس کچھ موجود ہے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپا کے رکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا فاطمہ لے آؤ اور فاطمہ فرماتی ہے کہ میں وہ پیالہ لیے اسے کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران لائے گی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گو سے بھرا ہوا تھا میں سمجھ گئی کہ یہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دود پاک بھیجا اور کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا الحمدللہ یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا میں نے کہا اببا جان یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان رزق بھی دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان فرمائی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تجھے بنو اسرائیل کی عورتوں کی سردار اور حرد مریم کے مشابہ بنایا کیونکہ جب اللہ تبارک بطالہ انہیں روزی دیتے تھے اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ تبارک بطالہ جسے چاہتا اسے بے حساب اور بے گمان روزی عطا فرماتا ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حرد علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بلایا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرد علیہ فاطمہ حرد حسن حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحارات اور حرد علیہ وسلم کے تمام گھر والوں کو بلایا سب نے پیٹ بڑھ کر کھانا کھایا حرد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں سب کے کھانا کھا لینے کے باوجود بھی کھانا جیسے تھا ویسے کہ ویسا بچا ہوا تھا اس کے بعد میں نے تمام پروسیوں کو بھی کھانا دیا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت ڈال دی کہ وہ کھانا تھا کہ کبھی ختم ہونے کا نامی نہیں لے گا تھا مطمئن سامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موزاد اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم اگر بیان کرنا چاہیں تو بیان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمایا سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین